اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دیکھتے ہیں آپ کو سنوٹے کانوک محمد ایڈفان کی طرف سے سلام کو بولو دوستو آج میں جو آپ کے لئے رسپی لائے ہوں یہ بہت لئے رسپ اور آشان رسپی ہے دوستو آج میں آپ کو جو بنانے سکھا رہا ہوں یہ ہے چکن پلاو چکن پلاو کے منفرد اور آسان لحصی پہ بتاؤں گا بہت زبردست ہے آپ اس کو ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کو مزائے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنرل میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا جنرل میرے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں بات کریں اور اسے اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں دوستو چکن پلاو پھرانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا ہے اس کو آگ پچھ رہا دیا ہے اب اس کے اندر دوستوں میں گھیر ڈالنے لگا ہوں پین کے اندر دوستو گھی گرام ہو گیا اس کے اندر آپ میں ڈالنے لگا ہوں سونف زیرہ کالی مرچ بادیان کا پھول دارچینی اور تیز پتہ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا دوستو یہ تھوڑا سا گرام ہو جائے تو اس کو ہلا کر دوستو اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے یہ میں آپ کو یخنی پلاو بھی اس کو کہتے ہیں اس کو کشمیری پلاو بھی کہتے ہیں بہت زبردست اس کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ضرور برائیں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا بہت زبردست اس کی خوشبوع ہے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہوگا دوستو اسی پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ادھرک لسن بھی ڈال دیں گے تاکہ جو گوشت کی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے ادھرک لسن بھی اسی پوائنٹ پر ہم اس کو ڈال کر اس کو دوستو ہلائیں گے ادھرک لسن ڈال کر دوستو اس کے اندر پیاس بھی ڈال دیں گے دوستو اس میں اب ہم املی ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ ہم اس کے اندر املی ڈالیں گے اور اس کا پلپ ڈالیں گے املی کا دوستو یہ جو چکن ہے اس کو ہم ایک برتر میں شفٹ کرتے ہیں دوستو اس کے اندر میں تھوڑا سا گھی ایڈ کرنے لگا ہوں گھی ایڈ کرنے کے بعد دوستو اب ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے اس میں دوستو گروہ مسالہ ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم وائٹ پیپر تھوڑا سا ایڈ کریں گے دوستو اب اس کے اندر ہم لال میرچ ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم کشمش ڈال دیں گے کشمش ڈال دیں گے دوستو دہی ڈال دیں گے اس کے اندر پانی ڈال دوں گا اٹھائی کلو میرے پاس چاوڑا لیں تقریبا چار کلو سے تھوڑا سا کام کیا لگے ساڑھے تین کلو میں اس کے اندر پانی ڈائٹ کر رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں پانی بھوائل ہو رہا ہے اب میں اس کے اندر یہ چکن تھا اس کے اندر یہ ایڈ کر رہا ہوں چکن ہم نے بھونا تھا میں پہلے ایڈ نہیں کیا کیونکہ چکن ہمارا گلہ ہوا ہے اگر چکن پہلے ایڈ کر دیتا تو چکن کی بھوٹی ٹوٹ جاتی دوستو اب اس کے اندر ہم چاوڑ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارے چاوڑ نیچے رہے اور پانی اوپر رہے اتنا پانی ہو کے ہمارے چاوڑ نیچے رہے اور پانی اوپر رہے دوستو یہ دیکھیں پانی اس کا خشک ہو گیا ہے میں اس کو دم پر لگاؤں گا دم پر لگانے سے پہلے میں اس کے اندر دوستو تھوڑاسے یہ پیاس ایڈ کروں گا میں نے فرائگ مشہ natives ایڈ کروں گا اس کے بعد دوستو اس کے اندر میں سبز، دھنیا اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اس کے بعد دوستو ہم اس کو دم پر لگا دیں گے دوستو اب تھوڑا سا گروت مشاولہ ہے اس کے اmannots میں اس نے دم لگا رہا ہوں دم لگانے کے بعد اس کے اوپر میں ڈھکن دے کر اس کے اوپر میں ویٹ لگا کر دم دے دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ